دوبائی میں آئی آسمانی مصیبت سے ہوا تحس نہس یو اے آپ دیکھ رہے ہیں این این سی نیوز دوبائی میں آسمانی طوفان آسمانی مصیبت سے جوج رہا تھا اور دوبائی کے اندر ایک دن میں ایک سال کی بارش درج کی گئی ہے آخر دوبائی کے اندر اس حال میں بارش ہونے کی وجہ کچھ سائنس دان کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبائی کا پھر سے ایک بار اس نے کلاوڈز کو چھڑنے کا کام کیا ہے کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبائی گورنمنٹ نے اڈوائزیری جاری کی اور دوبائی نے کہا ہم نے کلاوڈز میں کوئی چھڑ چھاڑ اس بار نہیں کیا یہ خدرتی بارش ہے یعنی یہ آسمانی ان کی طرف مصیبت والی بارش ہو سکتی ہے اور وہاں پر یہ بارش کی وجہ سے سارے روڈ جکا جک جام ہو گئے اور گاڑیاں پانی کے اندر تیر رہے تھے اور گاڑیاں جہاں جہاں پانی کا فلڈ جہاں پہنچ رہا تھا اس جگہ سارے گاڑیاں جا کر کچھرے کی ڈمپ یاد کی طرح جمع ہو گئے یہ دوبائی کے اندر یہ پچھتر سال کے بعد پھر سے ایک بار یہ منظر آیا اور دوبائی کے ائرپورٹ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پانی کے سمندر میں ہوای جہاز کو ٹکایا گیا ہو دوبائی کے سارے انٹرنائشنل جو ورلڈ کا سب سے بڑا انٹرنائشنل ائرپورٹ ہوتا ہے جہاں سے سب سے زیادہ ہوای جہاز یہاں سے اڑتے ہیں اس ہوای اڈے کا بلکل ایک بھی پلین اننا ناگوارہ ہو گیا پانی کی وجہ سے سارے پلین کیانسل کر دیئے گئے آل آور ورلڈ سے کوئی بھی ہوای جہاز دوبائی کے لیے نہیں آ سکتا دوبائی کا حال پچھتر سال کے بعد یہ منظر ہے ایک پلین لینڈنگ ہونے سے پلینڈنگ کے لیے آئی تھی واپس وہ ٹیک آف کر لیا میں آپ کا دوش شیخ عبدالرشید آپ دیکھ رہے ہیں ننسی نیوز لائک کریں سبسکرائب کریں جائے ہند